بسم اللہ الرحمن الرحیم لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلیں آج کی ہم ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی کے اندر میں نے تین چوتھائی کپ کوکنگ آئیل لے لیا ہے کڑائی میں ڈال کے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے گرم کریں گے تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر میں تقریباً ایک بڑا پیاز سلائس کر کے وہ شامل کر دوں گا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم فرائی کریں گے جب تک کہ ہمارا پیاز لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ہمارا پیاز فرائی ہو رہا ہے اب یہ ہلکا سا لائٹ براؤن ہو گیا ہے اس کو ذرا ڈارک نہیں کرنا اب اس کے اندر میں تقریباً تین ٹیبل سپون لیسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ جو لیسن اور ادرک ہم نے شامل کیا ہے اس کا جو کچھا پانہ ہے وہ ختم ہو سکے تو یہ ہمارا لیسن ادرک تھوڑا فرائی ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لیے تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے جب تک کہ ہمارا جو ہم نے ٹیماتر ایڈ کی ہیں اس کے اندر ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں آئل بھی ہمارا الادہ ہو گیا ہے اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی تقریبا فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم مسالہ جات ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون میں نمک کا شامل کر رہا ہوں اس کے اندر آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون سرخ مرچ کا پاودر وہ شامل کر دیں اس کے اندر اور ایک ٹی سپون حلدی پاودر کا وہ شامل کر دیں اس کے ساتھ ایک ٹی سپون آپ نے ثابت زیرہ وہ شامل کر دینا ہے ایک ٹی سپون دنیا پاودر خوشک دنیا پاودر وہ شامل کر دیں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیں گے اس کے اندر تاکہ ہمارے جو مسالہ جات ہیں وہ جلیں جلنے نہ پائیں تو ہم اس کو تھوڑی در کے لیے فرائی کریں گے اتنی دیر تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ ہمارا آئل جو ہے وہ مسالے سے علیدہ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر میں سوانجنے کی پھلیاں ہیں وہ میں ڈائیسو گرام شامل کر رہا ہوں اس کو میں نے اوپر سے ہلکا ہلکا اس کو چھیلیا تھا اور اس کو بھاری کاٹ لیا ہے یہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں مسالے کے ساتھ کچھ تو یہاں پہ یہ نرم ہو جائیں گی اور باقی جو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو دم پر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل کر جائیں گی یہ بہت ہی مفید پودا ہے اس کی جو پتے ہیں وہ بھی اس کے بہت زیادہ فوائد رکھتے ہیں اس کی جو جڑے ہیں لوگ ان کا اچار بناتے ہیں سونجنے کی جو ملی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کا لوگ اچار بھی بناتے ہیں اور اس کی جو پھلیاں ہیں اس کو سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے بلڈ پریشر کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اور جن لوگوں کو شگر کی پرابلم ہے تو اگر آپ اس کو روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو یہ شگر لیول کو بھی منٹین کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اب اس میں تقریباً میں دو کپ پانی شامل کر رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں تو اس لیے پریشان نہیں ہونا دو کپ پانی میں نے ایڈ کر کے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر میں نے تقریباً چھے سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھنا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر وہ پہلے نرم ہو جاتی ہیں تو اچھی بات ہے تو لیکن میکسیمم ٹائم اس کا اتنا ہی ہوتا ہے تو میں نے اس کے اندر دو کپ پانی شامل کر کے اس کو دم کے اوپر رکھا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھے سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں بلکل ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو پھلیاں ہیں وہ تقریباً اسی پرسنٹ جو ہیں وہ ڈن ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نرم بھی ہو گئی ہیں اور اس کے گل بھی گئی ہیں اب اس کے اندر میں تقریباً دو بڑے سائز کے میں نے آلور یہ تھا ان کو کیوبز کی شکل میں کار لیا تھا تو وہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر تو اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے دم کے اوپر رکھیں گے ہلکی آنچ کے اوپر پانچ سے چھ منٹ کے لیے تو یہ آلو جو ہے وہ ہمارے گل جائیں گے اسی پانی کے اندر آلو جو ہے نا ہمارے گل جانے ہیں تو آپ نے لو فلیم کے اوپر اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ڈم پے رکھنا ہے تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آلو جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو گئے ہیں اس پودے کے بہت زیادہ فوائد ہے آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا خاص کر جو جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے یا پتھوں کا کھچاؤ ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ یہ اس کو ڈاکٹر پودا بھی بولتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر پلانٹ ہے اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ جڑوں سے لے کر پتوں تک ہر چیز کا آرامد ہے ابھی اس کو فائنل کرتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے گرم سالہ پودر کا شامل کیا ہے اس کے اندر اور تقریبا میں نے دو ٹیبل سپون ہرا دنیا کاٹ کے ڈال دیا ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے اور آگ بند کر کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اس پودے کو آپ نے استعمال کرنے سے اگر آپ اس کے پتوں کا کاوہ بنا کے پیتے ہیں تو یہ آپ کا جو کہلیں کہ جن لوگوں کو ڈائٹ کرتے ہیں جو لوگ وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اگر کسی کے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے نیند کی کمی ہے تو اس کو بھی پورا کرتا ہے یہ نظر کی کمی کو تھکن کو یہ پودہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اپنے اندر جادوی اثر رکھتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے آج کل صدیوں کا موسم ہے اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میں ویڈیو کے انڈ پر اس کا چارٹ بھی دے رہا ہوں اس کو بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو لیجئے جناب اس کو ہم اپنی ایک پیاری سی پریٹ کے اندر ڈیشوڈ کر لیا ہے اس کو تجھے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری اس کی لک آ رہی ہے اس کی خوشبوی بہت پیاری آ رہی ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو سردیوں کے اندر اپنی ڈائٹ میں لازمی شامل کریں اس کا جو جڑے ہیں جن کو ہم مولی بولتے ہیں ان اس کا اچار بنا کے بھی کھا سکتے ہیں آپ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا اس کے پتوں کا کعوہ بنا کے پیئے آپ کے میدے کو ٹھیک کرتا ہے آپ کا وزن کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی آپ کو آپ کے اہلی خانہ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں تا کرے آپ کے رزق میں برکر ڈالے آپ کے کھانوں میں برکر ڈالے یہ انڈ پہ میں چاٹ اس کا آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ لازمی پڑھئیے گا دیکھیں اس کے ایک چھوٹا سا پودا ہے کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں پہلے یہ تھا کہ یہ عام جہاں پہ ملتا نہیں تھا اب یہ عام روٹین میں ملنے لگ گیا ہے تو میری طرف سے اللہ